نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا آئی ارویت پر آدھاریت ہمارے اس بہت خاص کارکرم سوست وچار میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ساتھی وکاس ترشکو سوست وچار کارکرم ہم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں تاکہ آپ اپنے سواست کے پرتی جاگ رک رہیں آپ اپنے تندرستی کے پرتی سجگ رہیں آپ اپنی صحت کے پرتی ساودھان رہیں کیونکہ روگ کب کون سا آپ کو لگ جائے یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا کیونکہ آج کل کے اس پریویش میں آج کل کے اس پریورن میں پردوشن کا اتنا زیادہ پرکوپ ہے اور دوسری اور سوچتہ کے نام پر بہت دکتیں ہیں اور تیسری سب سے بڑی بات شدتہ کے نام پر ہمیں کچھ بھی شد نہیں ملتا تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی ہمیں اپنا جیون سوچارو طور پر سوست رہتے ہوئے چلانا ہے تاکہ ہم اپنے تمام کرتب وے روزمرہ کے کام اور اپنے جیون یاپن کے لیے اور اچھے طریقے سے ہم اپنے جیون کو سوچارو طریقے سے چلا پائیں لیکن یہ سب ہوگا تب جب ہم اپنے اندر سویم جاگ رکھوں گے ہمیں جانکاری ہوگی ہمارا رجحان آئیورویٹ کی اور ہوگا ترشکو اپچار کیوں ضروری ہے یہ ہمیں سب سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے کیوں ہمیں عوشدیوں کی آوشتہ پڑتی ہے کیوں ہمیں بیماریاں لگتی ہیں یہ ایک ایسے سوال ہے جو کہیں نہ کہیں ہم خوجنے میں لگے رہتے ہیں اس کا سب سے بڑا کارن ہے ہماری لاپروہیاں ہمارے خانپان میں جو ایک ہم جیب کے سواد کو جو توجہ دیتے ہیں ہم جیب کے سواد کو پراتھ مکتہ دیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہم اپنے سکھ سویدھاؤں کے لیے ان چیزوں کو زیادہ پراتھ مکتہ دیتے ہیں جو ہمارے شریع کے لیے نقصان دے ہوتی ہیں ایسی سب چیزوں کو لے کر ہم جدی چلتے ہیں اپنے جیون میں تو کہیں نہ کہیں روگوں کی بھرمار ہمارے شریع میں ہو ہی جاتی ہے اس لئے ہمیں اوشدیوں کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ روگ ہم نپٹا سکیں حالانکہ یدی ہم اپنے شریع کا خیال رکھیں یعنی اپنے سواس کا خیال رکھیں یوگ کریں اپنے دنچریہ کو سوہ وستیت کریں اور اپنے بھوجن میں ایک اچھے پوسٹک آہار کا سمکرن اس میں بنائیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں روگوں کی جو ایک لیول ہوتا ہے اس میں گراوٹ آئے گی ہمارے روگ ہمارے شریع میں چھو بھی نہیں سکیں گے انہی سب وشیوں کو لے کر ہم یہ کاریکرم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں اور آپ سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ جب بھی آپ اس کاریکرم کو دیکھنے بیٹھیں تو کوپی اور پین لے کر ضرور بیٹھا کریں جو بھی نسخے آپ کو بتائے جائیں ان کو آپ لکھ ضرور لیں اور اگر آپ کے ساتھ کسی پرکار کا روگ ہے کوئی بھی شاری رکست ہے سیدھے طور پر آپ اس کاریکرم سے جڑیں فون اٹھائیں ہمیں کال کریں یا آپ ہمیں وٹس اپ کے ذریعے سندیش بھیج سکتے ہیں نمبر آپ کے ٹی وی سکرین پر ہے چلیے کاریکرم کی شروعات کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں ایک نئے ویشہ پر چرچا کرو جی آج کے سنکھ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بیک میں پین جو ہوتی ہے اس کو لے کر اور وہ خاص طور پر ریڈ میں جو ہڈی ہوتی ہے اس میں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کھسک گئی ہے جسے سلپ ڈسک بھی کہا جاتا ہے سلپ ڈسک کی پرابلم آمومن بہت دیکھی جا رہی ہے کیونکہ کام کا بوجھ اتنا ہے آرام کم ملتا ہے تو سلپ ڈسک کی بیماری دن پر دن آج کے سمجھے میں بڑھتی جا رہی ہے میں سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ آخر اس کی سب سے بڑی وجہ کون کونسی ہے دیکھئے ریڈ کے ہڈی کے جوینٹ خورنے کا ایک کار نہیں اس کے کئی کار نہیں آپ جھوک کر کے کوئی چیز اٹھا رہے ہیں جھٹکہ لگ گیا آپ چلتے چلتے پاہن سلپ ہوا ایک دم گر گئے ہڈی سلپ ہوا آپ کا کھان پاہن سہینی ہے ٹھنڈی چیزوں کا سیبن زیادہ کر رہے ہیں بائیو آپ کے شریر میں آگیا ہڈی کھول گیا آپ کا پیٹ ٹھیک ساف نہیں ہوگا گیس ریڈ کی ہڈی طرف گئی ہڈی کھول گیا چاہے آپ کو کمر میں درد کسی بھی کارن سے ہے میرے لیے درد ایسا ہے جیسے کھیت میں سے گاجر ملین کارنا کیونکہ میں ناری بید ہوں میں ڈاکٹر تو ہوں نہیں نہ تو یہ بدیا میں نے کسی گرکل سے چکھی ہے اور نہ ہی کسی انیورسٹی سے ماننے تو پراکت کی ہے میں نے بیدیا سیکھی ہے جنگلوں میں رہنے والے یوگیوں سے سنیاسیوں سے اور حکیموں بیدوں سے اب مجھے اس کا اتنا گیان ہے کہ جو آپ کی ایم آر آئی سی ٹی سکین ایکسرا اور ایسی جیسوں نگرافی نہیں پکڑ سکتی اس کو پانچ سکینڈ میں نابس پکڑ کے بتا دوں کہ آپ کے اس حصے میں نقص ہے اور اتنا پران ہے اس کے بعد دعائی دے کے اسی دن کم سے کم دس سے پندر پرسینٹ رہن بھی کر دیتا ہوں میرے لیے ہر ایک روگ ایسے ہے جیسے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کو مارچیز کی تلی جلا کے سماعت کرتی ایسے میں روگ کو سماعت کرتا ہوں میں کسی روگ کو لمبا اپچار نہیں کرتا پندرہ دن ایک مینہ ڈیڑھ دو مینے اس میں روگی سواست ہو جاتا ہے دعائیں بند ہو جاتی ہیں اب جس کی ریڑ کی ہڈی کا جوینٹ کھل گیا اس کے لیے میڈیکل سینس دیتی ہے بیلٹ باندھنے کی بیلٹ باندھ لو تو آپ کی کمر کا سپورٹ ملے گی آپ کو درد کم ہوگا پرانکتو وہ ٹیمپریری لیف سے بماری اور تیجی سے بڑھ رہی ہے گھٹنی رہی ہے میرے پاس ایسے مریض مینے میں کم سے کم پچاس سے ساٹھ آتے ہیں اور جس دن مریض میرے آسر میں آتا ہے اسی دن اس کی بیلٹ اتار دی جاتی ہے دعائیں دے کے ہم ایک اپنا نقصہ بنا رکھا ہے اس میں پاؤڈر ہے اور تیل ہے اس پاؤڈر کو تیل میں ملا کے کمر پہ جیسے مہندی کا لیپ کرتے ہیں اسے لیپ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر والی روئی لگا کے اوپر سے کھاکھی رنگ کی سیرو ٹیپ باندھ کے اس کو جیسے آپ نے بیلٹ باندھ رکھی ایسے وہ بیلٹ بن جاتی ہے اب یہ جو پاؤڈر آئی ہے جو آپ کا جوائنٹ کھول چکا ہے اس کو جیسے سکنجے میں کس چیز کو کسا جاتا ہے ایسے وہ اپنی جگہ اس کو لے جاتا ہے یعنی جیسے چمک لوہے کو کچھتا ہے ایسے وہ جہاں سے جوائنٹ کھولا اس کو جوڑ دیتا ہے اور یہ پٹی کرنے کے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے بعد اس کا کتا بھی پرانے سے پرانہ در دسمات دو جاتا ہے اب چوبی گھنٹے تک اس کو بالکل کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی چلے پھرے کام کرے سوے جیسے مرجی کرے اب جن کی کمر میں درد ہوتا ان کو سلیپ پر سونے کے لیے دیتے ہیں ان کو گدہ نہیں دیتے ہیں جتنی ٹیٹ جگہ ہوگی اتنے وہ سکھی رہیں گے جتنی تھوڑی ملائم ہوگی اتنے دھکھی ہو جاتے ہیں پرانہ تو جس دن روگی میرے پاس آتا ہے اسی دن اس کو گدہ پر سونا اللہ ہو جاتا ہے کیونکہ جس پاورڈر اور تیل سے انہیں پٹی کیا ہے وہ جہاں پہ نس اپنی جگہ سے ہٹی تھی اس میں سوجن تھی وہ سوجن سمافت ہوتی ہے گیس نکل جاتی ہے اور جو جو جوائنٹ ریڑ کی اڈی کا کھولا ہو اپنی جگہ بیٹھ جاتا ہے اب اس میں پندرہ سے بیس پٹیوں میں جوائنٹ بلکل مجبوط ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد پٹی کرنے بھی جورت نہیں رہتی دعائیں کھلانے کی جورت نہیں رہتی روگی کا روگ سمافت ہو گیا دعائیں بند ہو گیا پرانتو اس میں ایک بڑی بسیشتہ ہے کہ جس دن بھی ایسا روگی نبج دکھانے آئے اس دن بودھ باہر نہیں ہونا چاہیے اور گروہ باہر سے لے کے منگل باہر کے بیچ میں آنا جس دن آنا اس دن راتری دس میں تک کھاں پی کے داتل کوولا کر کے بڑی لہچی موں میں رکھ کے چوٹتے رہیں سوہاں ناو سے دس کے اندر اپنا نام کرنے کے رہے ہیں دس سے بارہ میں ناری پرشن کرتا ہوں ناری پرشن میں پیر کے طلوع سے سر کے بال تک کی ایمارائی سیٹی سکین ایکسرا آلٹرسانٹ اے سی جی سونو گرافی سب کچھ پانچ سکنڈ میں ہو جاتے ہیں اس میں جو بھی کم یہ شریر کے اندر پائی جاتے ہیں دعائیں دی جاتی ہیں یہ دعائیں کھانے کی ہیں پیرنے کی ہیں مارس کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں ناکھ میں کان میں لانے کے دعائیں جہاں جہاں کوئی نقص اس کا پڑھ چکا ہے سب دعائیں کٹھی جلتی ہیں جب یہ دعائیں لیتے ہیں تو رو گئی ایک ہی بات کہتا ہے کہ سوامی جی آپ نے تو ہمارے پاس اتنا بوجھ دے دیا کہ ہم تو اس کو اٹھا منی سکتے ہیں پرانتو جو اس کے ساتھ آیا تو اس کو کہتے ہیں تو بھئی اٹھانا پڑے گا لائے تو یہ ہی کرے گا کیونکہ اندر سے پاچن سکتی ٹھیک کریں گے پینکری انسولین بنائے گی پتے میں تجاب نارمل آئے گا کڈنی صاف کرے گی تلی کو خون ملے گا تو رو کرے گا تو اس کے لئے اس کے شریر کے اندر جو بھی کسی قسم کے اب گون ہے وہ سارے نکالنے کے لئے دعائیں دی جاتی ہیں اور یہاں کی دعائیوں کے بھی سیستہ ہے کہ ان کا سیڈ افیکٹ کوئی نہیں ہے یاد یہ نیم سے پوری خوراک لیتے ہیں تو مینے ڈیڑھ مینے سے زیادہ کا لاج نہیں ہوتا پرانتو جو لاپرائی کرتے ہیں ان کو چھے چھ مینے بھی لگتے ہیں پرانتو روک جڑ سے سماپت ہو جاتا ہے اب ایسے آپ کو کئی انٹرویو ملیں گے ٹی وی کے مادیوں سے جنہوں نے ڈاکٹروں کے پاس جا کے کہا تھا کہ آپ کا اکھیری لاج اپریشن ہے اب اس کا لاج کوئی نہیں ہے پرانتو سواست وچار آکے وہ جب پورن روپ سے سواست ہوگے ڈاکٹروں کو جا کے دکھایا انہوں نے ایکسرا ایم آرائی کی تو ان میں کوئی بیماری نہیں ملی انہوں نے جیسے کہ ماں کے گھر سے بچہ لے کے بلکل تندرست ہوتا ہے ایسے پورا سریر پھرچ ملا تو جب انہوں نے کہا کہ دیکھئے ہم پھلانی جگہ گئے تھے وہاں کا اپچار قرائے وہ دعائیں کھائی ہیں تو جب ان ڈاکٹروں کا پہن آتا کہ آپ نے کون سی ایسی دعائی دیا آپ نے کون سی اکا کیا جس کا ہم نے پریشن کر کے بھی ہمیں پورا یہ بسواست نہیں تھا کہ پورن روپ سے سواست ہو جائے گا آپ نے کیسے اس کو سواست کیا تو میں ان سے ایک انمیدن کرتا ہوں کہ دیکھئے میں نہ تو کوبرے سام کا جائر بیجتا ہوں نہ میں کیمیکل بیجتا ہوں میں تو جڑی بوٹیوں سے علاج کرتا ہوں مجھے دس ہزار جڑی بوٹیوں کی پہچانہ جن سے میں اپچار کرتا ہوں تو اس کی تکسیر کے انسار کے اس کو کون سی دعائی دے نہیں ہے وہ دعائی دے کے تب اپچار کرتا ہوں اب اس کا جو بات پیت کپ بگڑا تھا اس کا میں نسون طولن ملا دیا ریڈ کی اڈی کا جو جوینٹ کھولا تھا اس کو بٹھا دیا تو اب اس میں میرے کوئی بھلائی نہیں ہے بھلائی جو ہے یہ ان جڑی بوٹیوں کی ہے یا اس کے مقدر کی ہے تو ڈاکٹری ایک ہی بات کہتے ہیں کہ دیکھئے آپ ایسے کریں گے تو ہماری ڈگریوں کا کیا ہوگا تو میں ان سے ایک نمیدن کرتا ہوں کہ دیکھئے ڈگریوں میں جو آپ نے پیسہ کھرچ کیا اس کو چاہیں کہ ہم کسی مریض سے پورا کر لیں تو بے مانی ہوگی ہے آپ مانداری سے کسی کا لاج کریں گے اور کسی کو بشواج بھاتری کریں گے تو آپ کو پیسہ پھڑے گا پھولے گا پرانتو بے مانی سے جو پیسہ کٹھا کریں گے یہ آپ کی بھی دوردستہ کریں گا میرا نام راجندر ہے میں ڈلی بھلسوہ ڈیری سے آیا ہوں اور مجھے ایوین کی ایویسکولر نیکروسیس کی بیماری ہے جس سے کہ میں تین سال سے بہت پریشانیس بیماری سے تھا میں ڈلی میں بھی میں نے کئی جگہ دکھایا ڈاکٹروں کو ہسپٹل میں دکھایا میں نے آل انڈیا میڈیکل میں بھی دکھایا اور جیون بنت میں بھی میں نے دکھایا تو ان لوگوں نے مجھے ریپلیسمنٹ کے لیے بولا ہوا تھا کہ آپ کا ہپ جوئنٹ چینج ہوگا آپ کا کولہ خراب ہو گیا ہے اس کے بعد پھر میں گیا کانپور بھی گیا تھا میں علاج کے لیے نیورو تھیرپی کرانے کے لیے میں نے وہاں سے علاج کرایا لیکن مجھے وہاں سے کچھ آرام نہیں آیا کچھ خاص ایسا کچھ آرام نہیں آیا ویسا ہی جیسا تھا لیکن پھر میں نے یوٹیوب پہ گرو جی کا ویڈیو دیکھا پھر گرو جی کے پاس آنے کا من بنایا گرو جی نے میرے ناڑی پریکشن کیا تو اس میں گرو جی نے مجھے بتایا کہ آپ کو یہ دکھت ہے پہلے تو میں دیکھ کے ایک دم سن کے ہی ایک دم سے چونک گیا تھا کہ جو بیماری مجھے جا کے دس ہزار روپے کی ہمارا ہی کرانے کے بعد مجھے پتا لگتی تھی وہ گرو جی نے ایک دم سے نمس دیکھتے کے ساتھ ہی مجھے بتا دیا کہ آپ کا ہپ جوائنٹ خراب ہو گیا ہے کولہ خراب ہو گیا آپ کا تو یہاں پر آیا گرو جی کے پاس ابھی مجھے زیادہ دن بھی نہیں ہوئے ہیں مجھے بھی چوتھا یا پانچوہ دینے شاید اور چوتھے پانچوہ دن میں مجھے گرو جی کے ہاں سے بہت آرام ہے پہلے تو میں چل بھی نہیں پاتا تھا اب تو میں پھر بھی بلسوار ڈیری سے بس سے سفر کر کے آ رہا ہوں میں اور پھر بہار مین روڈ سے اندر تک پھر پیدل آ رہا ہوں میں گرو جی کے ہاں سے بڑا آرام ہے میرے کو نمشکار جی میرا نام محیشور سنگھ ہے میں چندگاڑ رہتا ہوں محلی پنجاب میں میرے کو پیٹ میں درد رہتی تھی اور سوجہ رہتا تھا میرا ساری عمر پیٹ کا جو چھتیس انج کی ویسٹ تھی وہ سالی چالیس ہو گئی اور گھٹے ہی نہ جب کچھ کھاؤں تو سوج جاتا تھا اور درد ہو نی شروع ہو جاتی تھی اور نہ کھاؤں تو سوجہ رہتی تھی دلی آیا ہوا ہوں سوامی جی کو دکھانے کے لیے وہ سوجن بھی میری کم ہو گئی ہے اور درد تو اب ہے نہیں میری ویسٹ جو ہے چالیس سے ارتیس ہو گئی ہے بھگوان کرے گا سوامی جی نے اور دوائی دی ہے اس سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا میں سوامی جی کا بہت بہت ابھاری ہوں جن کی کرپا سے مجھے یہ بیماری سے فائدہ ہوا آگے بڑھتے ہیں کاریکرم میں اور سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور پہلا ویٹس اپ میسیج ہم لے رہے ہیں اگرسین جی ہے چھبیس ورش کی عمر ہے سورتگڑ یعنی گنگا نگا راجستان سے بات کر رہے ہیں دو ہزار تیرہ سے ان کے پیٹ درد کی سمسیہ ہے بہت سی دوائیاں کھالی ہیں لیکن کوئی لاب نہیں ہے اب درد اس قدر بڑھ گیا ہے کہ جلن تک محسوس ہونے لگی ہے دیکھئے اس میں آپ کو ایک نہیں تین چار بیماریاں کٹھی ہیں آپ کا لیور کام نہیں کرتا پینکر انسولین نہیں بناتی آپ کی سگر بڑھی ہوئی ہے پتے میں تجاب پھالتو ہے آپ کی ناب بھی اپنی جگہ سے ہٹ چکی ہے آپ کا پیٹ پورا ساف نہیں ہوتا جس کی آپ کوئی سجا مل رہی ہے اب یہ اپچار آپ کا ٹی بی کے مادیم سے نہیں ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ کو میرے آسر میں آنا ہی پڑے گا جس دن آنا ہے اس دن بدھ بار نہیں ہونا چاہیے گرو بار سے لے کے منگل بار کے بیچ میں آنا جس دن آنا اس دن راتری دس پہ تک کھا پی کے داتر کوولہ کر کے بڑی لہچی موں میں رکھ کے چوچتے رہیں صبح نار سے دس کے اندر اپنا نام کن کرویں دس سے بارہ میں ناری پرکشن کروں گا ناری پرکشن میں پیر کے تلوے سے سر کے بال تک کی ایمار آئی سیٹی سکین ایکسرا آلٹرسان ایسی جی سونگرافی سب کچھ پانچ سکن میں ہو جائیں گے اس میں جو بھی کمی آپ کے شریر کے اندر پاہ جائیں گے دوائیاں دی جائیں گے دوائیاں کھانے کی ہیں دوائیاں پینے کی ہیں مالس کرنے کے تل ہیں آنکھ میں ناکھ میں کان میں ڈالنے کی دوائیاں ہیں جب ان دوائیوں کو لیں گے اور سام کو سارے تین بارے تک رکیں گے اور اس ٹائم ایکو پریسر کیا جائے گا تو پہلے دن آپ کو کم سے کم پندرہ سے بیس پرسینٹ کا راہ مل جائے گا پندرہ دن کی دوائی کھا کے آپ کو کم سے کم چالی سے پیچاس پرسینٹ کا راہ ملے گا میننے ڈیڑھ میننے میں آپ کا روک ملکل سمافت ہو جائے گا کیونکہ میں تو اسی مریج کا افچار کرتا ہوں جو سب جگہ تھک جاتا ہے چھوٹے موٹے مریج کو میں گھر میں اس کو افچار بتاتا ہوں کہ جب کسی کو تھوڑی سی بیماری بھی یہ چیز کھاؤ اور اپریج کرو ٹھیک ہو جائے گے پرانتو جس کا روک بکڑ چکا اس کے لیے دوائی دیتے ہیں اور یہاں کی دوائی پیر کے تلوے سے سرکے بال تک کے ہر ایک روک کو ایسے سمافت کرتی ہے جیسے مار چیز کی تلی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کو سمافت کرتی ہے جی اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ درشک ہے لائن پر آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں جانتے ہیں کیا ہے سماسیا ہلو ہلو جی نمشکار نمشکار جی کیا نام ہے آپ کا سر مستقل نام ہے میرا مستقل جی اپنا کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ میں میرے سوال کر رہا ہوں سر جی اپنا سوال پوچھئے کیا سماسیا ہے آپ کی سر میرا سوال یہ ہے میرے دپریزن میں دکت ہوتی ہے کتنی عمر ہے آپ کی عمر کتنی ہے 33 سال کی عمر ہے دپریزن کی سمسیا سے گرسی تھے دیکھئے دپریزن ہونے کا ایک کارنی اس کے کہیں کارن ہوتے ہیں جب زیادہ سوچ کے انسار دماغ میں جا کے گیس رکھتی ہے تو دپریزن دن دھوگنے راتے چوگنی بڑھتا ہے اور اس میں نیند بھی پوری نہیں آتی اور اس کے افچار کے لیے ایلو پیتھک میں تو سریپنگ روز دیتے ہیں کہ دعائی کا نسہ دے کے سلا دو پرانتو سواست وچار میں روک کو کارتے ہیں سلاتے نہیں ہیں یدی آپ ڈپریزن سے مکتی پانا چاہتے ہیں تو بدھ باہر چھوڑ کر گروہ باہر سے لے کے منگل باہر کے بیچ میں میرے آسر میں آئیے جس دن آسر میں آنا اس دن راتری دسوے تک کھا پی کے داتن کوڑا کر کے بڑی لچی موں میں رکھ کے چوچتے رہیں صوبہ ناو سے دس کے اندر اپنا نام کرن کرویں دس سے بارہ میں ناڑی پرکشن کروں گا ناڑی پرکشن میں پیر کے تلوے سے سر کے بال تک کی ایم آر آئی سٹی سکین ایکسٹرا آلٹا سانٹ اے سی جی سونو گرافی سب کچھ پانچ سکنڈ میں ہو جائے گے اس میں جو بھی چیز آپ کے شریر کے اندر کمی پائی جائے گے دوائیاں دی جائیں گی دوائیاں کھانے کی ہیں پینے کی ہیں مالس کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں ناکھ میں کان میں ڈالنے کے دوائیاں ہیں تو جس دن آئیہاں آئیں گے اسی دن آپ کے دپریشن میں کم سے کم بیس سے پچی پرسین کا راہ مل جائے گا اور ایک مینے میں دپریشن کا نام و نسان نہیں رہے گا پرانتو ہوگا تبھی جب ناڑی پریشن کھرائے جائے گا درشوکا ایسے ہی ہمارے کارکرم اپنے سرل اور سویدھا جنک سمعے پر دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سوستوی چار سہت کی بات اس یوٹیوب چینل کو آپ سرچ کریں سبسکرائب کریں اور ان کارکرموں کو ضرورت مندوں تک شیئر ضرور گروہ جی آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے درشوکی انتی مارک درشن دی آپ کا بہت بہت دھنیواد نمسکار درشوکوانچ کے اس وشیش کارکرم میں بس اتنا ہی آپ سبھی لوگ سوست رہے نیروگی رہے سکھی رہے انہی شب کامناہوں کے ساتھ ہم آپ سے لیں گے اجازت اگلے انک میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات ایک نئے وشے کے ساتھ تب تک کلمہ جیدی جی آگیا نمسکار